جی بسم اللہ جی اسلام علیکم بلکل جی آج میں اپنا جو میرا آج کا جو ٹوپک ہے بلکل چینج ہے سیاست صحیح کے ہے اور کیونکہ لوگوں نے کہا کہ خان صاحب آپ وضائف بھی بتاتے ہیں اس طرف بھی بتائیے آپ جنات کا بھی بتاتے ہیں اس کا بھی بتائیے تو انشاءاللہ میں اگلے ویلوگز پہ وضائف کا بھی بتایا کروں گا اور جنات سے ریٹ بھی باتیں بتایا کروں گا اور جیسی کچھ سیاست کے حالے سے کوئی بڑی خبر تو اس کو ہی بتایا کروں گا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ گیرے پاس پڑے آتے ہیں ہمیں جو یہ پینتیس سال ہو گئے اس فلیب میں اور دنیا میں بھی گیا لوگوں کے مسائل سنے سوچتا تھا پریشان رہتا تھا پھر علماء اکرام محفلوں میں اٹھا بیٹھا اور بڑا کچھ سیکھا اور پھر الحمدللہ کیسا ٹائم آیا کہ میں خوبی تصویت دیتا ہوں لوگوں کی مسائل سنتا ہوں اس کے مطابق بتاتا ہوں اچھا تو آج کل ظاہر ہے ہمارے ملک پاکستان میں نہیں دنیا میں یہ معاملہ رسک کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے کام کے حوالے سے نوکری کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے شادی کے حوالے سے ہر جو دنیا میں رہتے ہوئے جو جو چیزیں اس کے مطابق ان کو مشکلات سامنا ہے اس کے لئے پریشان ہوگے ہیں کچھ لوگ بہت جاتے ہیں کہ جناب ہم پہ جادو ہو گیا تو میں بالکل دیکھتا ہوں جائرے میں جفر میں بھی دیکھتا ہوں اسٹرالوجی میں بھی دیکھتا ہوں ہر چیز میں ہاتھ کی لائلوں میں دیکھتا ہوں کہ یار اس میں کوئی جادو تو نہیں کچھ ایسے لوگ ہیں تانترک ٹائپ لوگ ہیں جو ایجوکیٹیڈ ہوتے ہیں جو دین سے بھی دور ہوتے ہیں اور وہ عجیب روپ دھار لیتے ہیں بہلوپیہ ہوتے ہیں مسٹریس پرسنز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو غلق کائٹ کر لیتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ بچارے کے گھر میں تو خود کھانے کے لئے دیں اس کو کہہ دیں تم پہ جادو ہے کالا پیزہ نیلہ ہے ان کو کسی چیزوں میں ڈال دیتے ہیں اور گھما دیتے ہیں میہ بیوی کا جھگڑا ہو ان کو الجا دیتے ہیں تم پہ پتہ نہیں کون سا جادو ہے کس نے کہا ہنڈی دبا دی کس نے کیا کر دیا ایک فراڈ ہے جو چیز جو شخص اپنے آپ کو کہ کہتا ہو کہ میں بڑا اس چیز میں آگے ہوں میں ہر علاج کر ستوں سے کو پہلے ہمارا ماضی بتاؤں میرا حال بتاؤں پھر فیوچر کی پریڈکشنز جاب جا سکتے ہیں یہ ستاروں کا معاملہ ہے جفر ہے اللہ پاک نے ستارے بھی رکھیں اب پینڈ ڈاؤن لائف کا حصہ ہے اللہ پاک دے کے بھی عزماتیں لے کے بھی عزماتیں نہ ہو تو سبر ہونا چاہیے ہے تو شکر ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں تو خیر بات جو ہے موجودہ جو جس طرف ہم چل رہا ہوں کہ رزق کے حوالے سے بڑے پریشان نوجوان نسل بے روزگار ہے اور کچھ لوگ بچارے ملک چھوڑ کے باہر کے ملک جا رہے ہیں اور وہاں بھی بچارے جو ہیں پریشان ہیں اب شخص تو وہ ہی ہے زمین قرآن صل اللہ کا ہے وہ ادھر رزق ملے ادھر ملے دینا صرف اللہ ہوتا کیا ہے کچھ لوگ بچارے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں فاز جاتے ہیں جائے ہم آپ کو اس ملک میں بھی دیں وہ لوگ لوگ اس سے پیسے لیے غریب آدھی تو پتہ نہیں کیا ہے کونچے ڈاکوپلس لگنے کو بھاگ دیں وہ بچے بندہ اور تباہ ہوتے ہیں کسی کو پتہ نہیں کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے کسی کو پتہ نہیں میں نے بزنس کونسا کرنا ہے اس کی ڈیمانڈ ہے نہیں ہے پھر ساری چیزیں مینشمش کو بھی دیکھا جاتا ہے دنیا کو بھی دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے میں رزق آج وظیفہ بتاؤں تھا بڑا ایسا وظیفہ جو میں نے الحمدللہ ازمایا ہے دنیا کو بتایا ہے الحمدللہ اس پر چل رہے ہیں خوشحال ہے ایسا بزائی وظیفہ ہوگا جس میں آپ کے رزق میں برکت ہوگی خیر و برکت آپ کی اولادوں میں بے مریا بھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ باقی بہت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں جب اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ ازرائیل شہزاد کی روح لے آؤ تو ملے لیجے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں مجھے بھی نہیں پتا میں نے کم ملتا ہے بات ہو رہی تھی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنی چیزوں کو چھپاؤ خوشی کو اولاد کو پیسہ ان چیزوں چھپاؤ کیوں اسے حسد پیدا جس کے پاس نہ ہو سوچتا ہے بھو کی نظروں سے دیکھتا ہے آپ نے تو دیئیں گے اور کچھ حسد اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کسی زیادتی کر دیں کسی کو تھپڑ مرا ڈیکریٹ کیا تو وہ آپ کے انتقال میں رہتا ہے اس لیے کہتا ہے حسن و سلوک بھی رکھو اپنی خوشی اس کو بتاؤ جو آپ کا بہت قریبی ہو والدین باپ کبھی نہیں ہو سکتا ہے وہ یہی چاہے گا کہ وہ میری اولاد مجھ سے بھی آکے ہو اپنا دوست یا ان لوگوں کو بتا سکتے ہو جو سفید کپڑے سفید کپڑے پہننے والوں سے مشورہ کرو یہ بھی ایک میں ٹپ دیکھے جا رہا ہوں جس نے کوئی نرنجی رنگ برنگی کپڑے نرنجی کے خاص طور پر میں بات کر رہا اس طرح کے پہنے سے مشورہ پرہنس کرو مشورہ سنت بھی ہے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کسی چیز میں آپ کلجے میں ایک ایسی بات ہے سنت ہے اور سنت خیر ہوتا ہے تو خیر وظیفہ میں بلکل بتاؤں گا خیر و برکت کے حوالے سے بڑا آزموتا ہے تو بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ تسبیات کی پابندی بھی کرتے ہیں وظائف بھی کرتے ہیں لیکن وہ مشکلات میں رہتے ہیں تنگ دستی ہیں تو اکثر میں ان سے پوچھتا ہوں یا کسی کا حق تو نہیں کھایا وہ کہتے ہیں ہاں جی فلان غلطی ہوگی میں کہا یہ کچھ ہے کبھی کسی والدین نے یا باپ دادوں میں پیچھے نے کسی بیوہ کا حق کسی کی جداد کسی یتین کا حق تو نہیں کہا ہاں جی یہ ہوا میں کہوں کہ حق دے دو جب تم حق دے دوگے تو اس کے بعد تم جو بھی وظائف کروگا اللہ کے حکم سے اس میں خیر و برکت ہوگی خیر و برکت ہوگی یہ چیزیں بڑی ہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے حصے جو بچوں کو تقسیم کیا جاتے ہیں ایک بھائی کو کم دے دیا ایک کو زیادہ دے دیا بہن کو دیا نہیں کہ پہن دے بچے پہنتے چلو باف کر دے گی ہر چیز کو دینا ہے حق نہیں کھانا کسی کھا جب حق نہیں کھاؤگے تو اللہ کے حکم سے انکامیاب ہوگی بات ہو رہی تھی میں آج بلکل بتاؤں گا خیر و برکت کے حوالے سے کونسا ایسا جو میں خود بھی کرتا ہوں وصیفہ وہ عمل ہے دیکھیں اللہ باگ نے ہم پہ پانچ نمازیں فرض کی ہیں باقی تو موافر میں ہیں فجر کی نماز مرد مسجد میں پڑھتے ہیں سمٹیم بیمار ہو تو گھر میں پڑھتے ہیں خواتین گھر میں پڑھتے ہیں اب چاہے خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں جب فجر کی نماز پڑھنے کے لئے گلتے ہیں تو اس وقت فجر کی نماز میں پہلے دو سنتیں ادا کی جاتے ہیں اس کے بعد ایک گیپ آتا ہے اس گیپ میں آپ نے سو مرتبہ سنت اور فجر کے درمیان میں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفراللہ اس کے بعد فجر جو دو فرض پڑھ لیں اب ایک بات اس میں بڑی اہم ہے جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بھاگے ہوئے گئے توڑے لیٹ ہو گئے اور انہیں دو سنت ادا کی ساتھی وہ فجر ادا کر لیں اس اس وظیفے کے لئے اپنا فرض نہیں چھونا فرض پڑھ لیں اس کے بعد آپ دوبارہ شروع کر لیں اس طرح کریں ام شزاق خان اللہ دے حکم نال کہہ رہا ہے کہ آپ کے رزق میں آپ کی اولاد میں آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ برکت دیکھیں گے یہ ہمیشہ کرتے رہیں اور خود ہی نہیں لوگوں کو بھی کہتے رہیں اللہ کی حکم سے ہمیشہ کامیابیاں ملیں گے مجھے دیجئے اجازت اگلے پرگرام میں میں پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا وظیفے میں بتاؤں اور اس کے بعد اور بھی پرگرام بتاؤں اپنا اور اپنے اردیت کے لوگوں کو خیال رکھئے گا ام شزاق خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ